اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پولٹیکل سائنس پیپر ٹو 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 کو اور سیکشن ایک ایندر ہمارا فرس پسٹن ہے برطانیہ کا جو سیاسی نظام ہے اس وقت وہ بہت کمپلیکس ہے اور اس میں یہ نظام جو ہے وہ صدیوں ترقی کرتا رہا ہے اس کے اندر آئینی بادشاہت ہے بادشاہ کا کردار ہے اس کے اندر آئینی بادشاہت ہے برطانیہ میں جس کا مطلب ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اس وقت جو چالیس ساٹھ ریاست کا اثر بڑا ہے لیکن اس کے پاس محدود افتیارات ہیں اور بادشاہ کردار جو ہے وہ زیادہ تر آلامتی ہوتا ہے اور پارلیمنٹری سوبرنٹی ہے جو پارلیمانی خود مختاری ہے تو پارلیمنٹ آلہ قانون افتیار ہے اور کسی بھی قانون پارلیمنٹ کو کھولنے بند کرنے اور قوانین کی توصیق کر رہا ہے اس کے علاوہ جو کہ یوکے کا پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ بائی کیمری لیگیس لیچر یعنی یوکے پارلیمنٹ کے دو ایوان ہیں اس میں اپر ہاؤس ہے ہاؤس آف دا کامنز ہے جس کے اندر ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈ یہ دو ایوان ہیں اور جو ہاؤس آف کامنز ہے یہ ارکان ایم پینز جو ہیں وہ عوام کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں اور یہ ایوان زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور قوانین بنانے کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہاؤس آف لارڈز ہے اور یہ ارکان ارکان جو ہے وہ منتخب نہیں ہوتے بلکہ ان میں جو زندگی کے ساتھی بشپ اور وراستی ساتھی ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور یہ ایوان کامنز کی جانب سے جو پیش کردہ قانون سازی ہے اس کا جائزہ بھی لیتا ہے اور وزیراعظم جو ہے وہ برطانیہ کا وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے جو ہاؤس آف کومنز میں جو افصریتی جمعات کرتے ہیں وہاں بھی ہوتا ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے اور ملک کی قیادت کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو برطانیہ کا پارلیمنٹری پولیٹیکل پارٹیز کا نظام ہے تو اس میں اہم سیاسی جمعاتی ہیں کنزرویٹیو پارٹی ہے لیبر پارٹی ہے اور لیبرل ڈیموکریٹس ہیں اور ہر پارٹی کی اپنی پالیسیاں ہیں اور نظریات ہیں اور انتخابات کس طرح سے ہوتے ہیں ہر پانچ سال بعد برطانی کے اندر انتخابات ہوتے ہیں جس سے شہری اپنی پسندیدہ پارٹی کے لیے وہ ورڈ ڈال سکتے ہیں پھر اس کے اندر اقتراد کی تقسیم ہے یعنی علاقائی حکومتیں ہیں برطانیہ میں چار مالک ہیں انگلینڈ سکوٹلینڈ ویلز اور شمالی آئیلینڈ ہر ایک کی اپنی حکومت ہے جس میں مطلب درجے کی خود مختاری ہوتی ہے خاص برطالیم اور سیعت کی شعبوں میں پھر رول آف لا ہے برطانی کے اندر جو لیگل فریم وارک ہے برطانیہ کا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی جس میں حکومت عددار بھی شامل ہے وہ قانون کے تابع ہیں اور یہ حصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ ان سپانہ طور پر فرام کیا جائے پھر ریاستی امور میں عوام کی شمولیت ہے عوامی شمولیت جو ہے وہ ایک جمہوری نظام میں اہم ہوتی ہے برطانیہ اس کی حوصلہ برطانیہ کے اندر اس کی حوصلہ افضائی کے طریقے ہیں الیکشنز کروانا مطلب یعنی ووٹنگ جو ہے وہ شہری مقامی علاقائی اور قوم انتخابات میں جو ہے وہ ووٹ دے سکتے ہیں اور یہ حکومت کے فیصلوں پر حصہ اندازے ہونے کا ایک اہم طریقہ ہے اور ریپریزنٹیشن ہے نمیندگی تو مطلب ایم پی اپنے حلقوں کی مفادات کی نمیندگی کرتے ہیں اور جس سے شہریوں کو اپنے کونسرنز کا نظہار کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ مشابرت ہوتی ہے برطانیہ کے جو حکمران وقصر پالیسیوں میں بھی اور قانون سازی میں بھی عوام کی رائے کو شامل کرتے ہیں عوام کی مفادات کی نمیندگی کرتے ہیں پالیسی کے فیصلے پر حصہ انداز ہونے کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حکومت جو ہے وقصر پالیسی سازی میں قانون سازی میں عوام کی ارہا لیتی ہے مطلب سے ایک ورلس کو رائے جمع کرنے میں ملتی ہے انجیوز اور وقالتی گروپ ہیں یہ غیر سرکار تنظیم میں اس میں آتی ہیں تو یہ نمیندگی مفادات کی نمیندگی کرتے ہیں ان کے پالیسیوں کی فیصلے پر حصہ انداز ہونے کے لیے کام کرتی ہیں اور اس کے علاوہ فریدم آف ایکسپریشن ہے یہ برطانی میں جو ہے پریس وہ ازاد ہے جو حکومت کی کاروائیوں کے اوپر مطلب اپنے جنہی کے اپیننس بھی دیتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ووٹنگ ہے یا اس کے علاوہ اس میں جو ڈیبیٹس ہیں ان کی اجازت ہوتے شہری بغیر کسی خوف کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں تو مجموعی طور پر جو یوکی کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ عوامی شمولیت کے لیے میکنزم قائم کر چکا ہے جیسے کہ ووٹنگ ہے عوامی مشابرات ہے شہری موشے کی شمولیت ہے اور ان پر جو آواز کو سنتے ہیں اور جنہی ہر آواز کو سننے میں چیلنجز ہیں لیکن یہ نظام ریاستی امور میں کافی عوامی شمولیت کی اجازت دیتا ہے سو نیکس ہمارا کوئسٹن ہے کہ پاکستانی کورنمنٹ آئیز بیردہ ریجنل کانٹریز امپروف ڈیو تو دا انفار سٹیکچر ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ انڈرٹیکن انڈر دا چینہ پاکستانی کورنمنٹ کوریڈور کمپونینٹ بی آئی بی آرائی چینہ پاکستان اقتصادی رہداری کے دہت بنیادی سٹیکچر کی ترقی کے منصوبوں کی وجہ سے پاکستان کے علاقائی موالے کے ساتھ اقتصادی تعلقات میں بہتری آئی ہے چینہ پاکستان ایکونمنٹ کوریڈور جو ہے یعنی سی پیک ایک اہم بنیادی سٹیکچر کی ترقی کا منصوبہ ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان اور علاقائی موالے کے دمیان اقتصادی تعلقات کو پروموٹ کرنا اور یہ جو اقدام ہے یہ بیلٹ این روڈ انیشیٹیف کا حصہ ہے چینہ کے پروگرام کے جو پورے ایشیا میں رابطے اور تجارت کو بہتر بنانے کے کوشش کرتا ہے اس کے انفرسٹیکچر ڈیویلپمنٹ میں کی پروڈجیکٹس ہیں یعنی اہم منصوبے ہیں سی پیک کے اندر مطلب منصوبے شامل ہیں جس میں روڈز بنائے جاتے ہیں اہم شہروں کو جوڑنے کے لیے ہائی ویز اور ایکسپریس وغیرہ جس کے علاوہ پاکستان کوکیوں کے طابعنائی کے بہران سامنا ہے تو پاکستان نے سی پیک کے ذریعے اپنے طابعنائی کے بہران کو ختم کر سکتا ہے بجلی کے پلانٹس ہیں لگ سکتے ہیں تاکہ طابعنائی کی کمی کو پورا کیا جا سکے اس کے علاوہ بندر گائے ہیں ہوائی اڈے ہیں گوادر پورٹ کی ترقی ہے تاکہ تجارت کو فروگ دیا جا سکے اس کے علاوہ جو سی پیک ہے اس کے ذریعے بہتر ربط ربطوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے خاصل پر جو ایشیا ایشیا کے جو باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ تجارت کو بہتر بنانے کے لیے نصیب ہے کہتے ہیں تو بیسک جو سٹیکٹیا رہوت کے منصوبوں نے پاکستان کے اندر قریبی ممالک کے ساتھ ربطوں کو بہتر بنایا ہے جیسے کہ چائنہ جو ہے وہ تجارتی راستوں کے بہتری نے اس کے سفر کے لگت میں کافی کمی کی ہے پھر ایران اور افغانستان نے جو ہے اس کے اندر جو نئے سڑھ کے راستے ہیں اس نے تجارت سالی تعاون کے حمیت کی ہے اور ایکونمک گروت ہے ٹریڈ اوپرچنیٹیز ہیں تجارتی مواقع سی پیک کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں بنائی سٹیکٹر کی بہتری بنائی سٹیکٹر کے اندر بہتری آ رہی ہے جس طرح سے برامدات میں اضافہ ہے علاقائی مارکیٹوں تک رسائی کی آسانی نے برامدات میں اضافہ کیا پھر فوریڈ انویسمنٹ ہے سی پیک نے جانا اور باقی مالک سے جو سرمایہ کاری اس کی طرف متوجہ جنگ توجہ دی ہے جو اقتصادی ترقی کو بھی بھلاتا ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم جائزہ لیں سی پیک کے کیا کیا فائدے ہوئے تو جوبز کریئشن ہیں جنہی کہ سی پیک کی مدد سے ملازمت کے موقع پیدا ہو رہے ہیں اور بنائی دھنچے کی ترقی ہے اس کی تعمیرات باقی شعبوں میں ملازمتیں پیدا کی ہیں اس کے علاوہ سی پیک مصوبوں کے ساتھ جو بھی جوڑے ہوئے تربیاتی پروگرامز ہیں انہوں نے مقامی محطوں کو بہتر بنایا ہے اس کے علاوہ سی پیک کی مدد سے علاقائی تعلقات کو مستقم کیا جا رہا ہے مشترکہ کوشن جاری ہیں سی پیک میں شامل پاکستان اور چینک کو تو ان ممالک کو علاقائی ممالک کے ساتھ تاون کی اس لفظائی جنہی کہ ہوتی ہے ان کے اور مشترکہ مصوبے دونوں ممالک جلا رہے ہیں ایران جیسے ممالک کے ساتھ بھی بنیاد اس لفظائی دوانے کے مصوبوں میں شراکت داری ہے تجارتی طور پر معایدے ہو رہے ہیں ٹریڈ اگریمنٹس ہیں پڑوسی ممالک کے ساتھ دو طرف تجارتی موہدوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایکانومک دپلومیس کی ہے اقتصادی سفارتکاری ہے پاکستان کی سی پیک میں شاملت نے اس کی اقتصادی سفارتکاری کو بھی مضبوط کیا ہے اور اس کے علاوہ بلڈنگ الائیسی زمین کے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا وستی ایشیاں موالک کے ساتھ جو ہے وہ بہتر تجارتی راستوں کے لئے پاکستان شامل ہو رہا ہے پھر اقتصادی ترقی کی کوشن علاقائی سٹیبلیٹی کو فروغ دینے کا مقصد رکھتی ہیں تو سی پیک کے تحت جو بھی بیسک انفرسٹیکٹر کی ترقیاتی منصوب ہیں انہیں پاکستان پاکستان کے علاقائی موالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے ہے بائی انہنسنگ کونیکٹیوٹی بوسٹن ٹریڈ این فوسٹنگ کولابریشن سی پیک پلیز ایک روشل رول ان پاکستان ہے ان کومک اکانومی گروت ان ریجنال انٹیگریشن رابطے کو بہتر بنا کر تجارت کو بڑھا کر تاون کو فروغ دے کر سی پیک پاکستانی تصادی ترقی کو علاقائی انٹیگریشن میں بہت انتظار ادا کرتا ہے اور پاکستان جو سی پیک کے تحت فائدہ اٹھا کر اپنے تبانائی کے بہران کو دور کر سکتے ہیں اپنی معیشت کو بہتر بنا سکتا ہے بجلی کے نئے پلانٹس لگ سکتے ہیں تو پاکستان کی معیشت اس سے بہت زیادہ نضبوط ہو سکتی ہے باقی موالک کے ساتھ جارت کے رابطیں بڑھ سکتے ہیں اور سفارتی تعلقات بڑھائی جا سکتے ہیں باقی موالک کے ساتھ تو نیکس ہمارا پاکستان اور چائنہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات بہت مضبوط ہیں تو ایک مضبوط سٹریجرک تعلقات ہیں جو پاکستان کی خاجہ پلیسی کے لئے بہت اہم بھی ہیں یہ اس میں اندر بڑھنا شیپ ہے مفادات کے لیے تعاون کے لیے ہمیت کے لیے ایک اونمی کوپریشن ہے ایک اتصادی تعاون ہے چین اور پاکستان کے درمیان سب سے بڑا منصوبہ سی پیک کا ہے جو پاکستان اور چینہ کے درمیان جا رہی ہے اور بنا دی جو سٹرکٹر ہے اور طبعہ اس میں اہم سرمایہ کاری بھی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ چینہ اور پاکستان کی جو بڑے تجاتی شرحکت دار ہیں یعنی چین اور پاکستان سب سے بڑے تجاتی شرحکت داروں میں سے ہیں جو برامداد اور درامداد کو آسان بناتے ہیں پھر یہ ترکیاتی امداد بھی شامل ہے یعنی چینہ کی طرف سے ترکیاتی منصوبوں کے حمایت کے لیے کرزے اور گرانٹس پاکستان کو دیے جاتے ہیں چینہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا لکھ سپارٹیز ہیں یہ فرام کر رہا ہے جسے پاکستان کے سنتی اور ذرائع شعبوں کو جو ہے وہ فروغ مل رہا ہے اس کے علاوہ چینہ اور پاکستان کی درمیان شرحکت داری ہے فوجی تعاون ہے پاکستانوں جانہ مل کا ٹیکنالوجی اور دفاعی تربیات میں تعاون کرتے ہیں جسے دونوں مالک کی دفاعی صلاحیتیں مضبوط ہوتی ہیں اور مشترکہ مشکیں کی جاتے ہیں دونوں مالک کے مسئلہ افاج کی جانب سے اپنے تلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور جو بھی جو پروزیو مالک کی طرف سے ان کے انفرونس ہے خاصر بن انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اوپر تو اس کو سٹیبل کرنے میں بھی پاکستان جو ہے وہ اپنے دفاعی نظام کو بہتر بناتا ہے پھر جیو پیلٹیکل سٹیبلیٹی ہے دونوں کانٹریز یعنی پاکستان اور چائنہ مل کر جو ہے وہ تیشت گردی کی خلاف اقدامات کرتے ہیں اور تاکہ جو ہے وہ خطے کے اندر انسٹیبلیٹی کو ختم کیا جا سکے اور امن کو پرموڈ کیا جائے پھر یہ بیلنسنگ انفرونس ہے یعنی چائنہ کہ حمایت پاکستان کے ہمسایہ ممالک بھارت اور دیگر علاقہی طاقتوں کے انفرونس کو توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے سیاسی حمایت بھی ملتی ہے پاکستان کو سفارتی تعلقات میں بھی بہتری آتی ہے بلنکہ میں فورمز کے اوپر چائنہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے خاص پر جونائٹی نیشنز میں ایک دوسرے کے موقف کی حمایت کی جاتی ہے دونوں ممالک کی طرف سے چائنہ پاکستان کو پاکستان کی کشمیر کے معاملے پاس پاکستان کی حمایت کرتا ہے اور واقعی جو چائنہ کی خارجہ پلیسی ہے چائنہ کی خارجہ پلیسی میں نان انٹرفیرنس ہے ان کے چائنہ کی خارجہ پلیسی یہ کہتی ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرے گا اور چائنہ جو ہے وہ صرف اپنی محشت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتا ہے بہت بڑا پروگرام ہے جو باقی ممالک میں چائنہ نے اپنے انفرونس کو بڑھانے کے لیے شروع کیا ہوا ہے چائنہ نے افغانستان میں سب سے پہلے تلبان حکومت کو تسلیم کیا ہے اور وہاں پر اپنے بیلٹ ان روڈ انیشیٹی پروگرام کے تحت منصوبے جاری ہیں تلبان حکومت کے ساتھ تو اس طرح سے چائنہ جو ہے وہ اپنے انفرونس کو باقی ممالک میں بڑھانے کے لیے ہمیشہ کوشن رہتا ہے اور اس کے بعد شیئرڈ ایڈیولوجیکل ویلیوز ہیں مشترکہ یعنی کسی نظریاتی اقدار ہیں دونوں مالے کا سوشلسپ نظام ہے جو نظریاتی آمانگی کو پرموٹ کرتا ہے تو دونوں مالک قصادی ترقی اور غربت کے خاتمے کے اوپر توجہ دیتے ہیں پھر دونوں مالک کے درمین ثقافتی تبادلہ بھی ہوتا ہے پیپل تو پیپل کونٹیکٹس ہیں سکالرشپ سے اور اس کے علاوہ تبادلے کے پروگرام ثقافتی تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں دونوں مالک کے درمین بڑھتی ہو سیاد خوشگوار تعلقات اور ثقافتی قدر شنافتی شنافتی کو پرموٹ کر رہی ہے دین اس کے علاوہ شیئرڈ ہسٹری ہے یعنی یہ لونگ سٹینڈنگ ریلیشنشپ ہے چینل پاکستان کے درمین تنازات کے دوران بھی کافی باہمی احترام رہا تو پاکستان نچانکہ در دو طرف تعلقات ہم نے جائزہ لیا اس میں اتصادی تاون کو دیکھا اسٹریجرک شراکتداری ہو جا سیاسی حمایت اور ثقافتی تبادلے ان کے ذریعے جو چلتا ہے اور جو ملٹی فیسی ریلیشنشپ ہے پاکستان کی ترقی اور جغرافی استقام کے لئے بہت ایم ہے پاکستان کے وفاقین حکومت کا اگر ہم خاکہ دیکھیں تو پاکستان ایک وفاقی نظام حکومت کے تحت کام کرتا ہے جہاں قومی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمین اقتراد کی تقسیم ہوتی ہے اور یہ سٹریجرکٹر جو ہے وہ ملک کی دعواز پاپولیشن مطلب علاقوں کے ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بننے جائے پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کے سٹریجرکٹر کے اندر ادارے جو شامل ہیں ان میں ہے پارلیمنٹ ایگزیکٹیو جیوڈیشری اب وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ دو ایوانوں کے اوپر مشتمل ہے قومی اسمبلی ہے لور ہاؤس اور دوسرا اپر ہاؤس ہے سینٹ اس کے بعد ہے انتظامیہ ایگزیکٹیو تو وزیراعظم کی قیادت میں یہ ہوتی ہے اور اس کی مدد کے لئے کا بھی نہ بنے جاتی ہے پھر عدالتی نظام ہے تو عدلیہ جو ہے ایک عزاد عدلیہ نظام جو قوانین کے لئے شریع کرتے ہیں انصاف کو یقینی بناتی ہے پھر صوبائی حکومتیں ہیں پاکستان کے چار اصوبوں میں پنجاب سیند خیبر پختونخواہ اور بلوتستان کی اپنی اپنی اسمبلی ہیں جو مقامی امور کے اوپر قانون سازی کا افتیار رکھتی ہیں چیف منسٹرز ہیں جنہیں عزر اعلیہ ہیں ہر صوبہ صوبے کا ایک منتقی وزیراعظہ ہوتا ہے اور جو منتقی وزیراعظہ کی قیادت میں ہر صوبہ کام کرتا ہے جو صوبہ اسمبلی کے ذریعے منتقیب ہوتا ہے اور باقی بلدیارتی حکومتیں بھی کام کرتی ہیں مقام حکومت کے ادارے زلائی اور بغیار کے سطح کے اوپر کمیونٹی کے معاملات کو منظم کرتے ہیں اس کے علاوہ اریشنل فار چوزنگ فیڈلیزم دیویسٹی انڈ ریپریزنٹیشن پاکستان میں مطلف نسلی گروہ مجود ہیں جن کے اپنے اپنے جو ہے وہ ثقافتیں ہیں زبان ہیں وفاقیات علاقہ انمہند کی اخور مختاری کی اجازت دیتی ہے یہ ایک ہی اختیار میں طاقت کے ارتکاز کو جو ہے وہ روکنے روکنے کے لئے کام کرتی ہے اور جس سے سیاسی استقام بڑھتا ہے سو برطانوی جو کولونیل سسٹم تھا اس نظام نے وفاقی نکتے نظر کی بنائد رکھی جسے ازادی کے بعد بھی جاری رکھا گیا اور صوبوں نے مقامی وسائل اور حکومت کے پر مزید کنٹرول کی طلبی جس کے نتیجے میں وفاقی سپیکچر قائم ہوا اب ہم دیکھیں کہ ارمیسٹیٹیو ایویشن سے کس حق تک کام جا بھی اگر ہم اس کی مقامی حکومت اور جواب دے ہی آتی ہے یعنی صوبائی حکومت مقامی مسائل کو موسید طریقے سے حل کر سکتے ہیں جو مختلف علاقوں کے لئے مقصود حل کی طرف لے کر جاتے ہیں اور باقی جو مقامی اوفیشلز ہیں وہ عوام کے نظریک ہوتے ہیں جس سے پھر حکومت میں جواب دے ہی بڑھتی ہے لوکل گورنمنٹس کو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا رہتا ہے صوبائی حکومت مقامی مسائل کو موسید طریقے سے حل کر سکتے ہیں جو مختلف علاقوں کے لئے مقصود حل کی طرف لے کر جاتے ہیں تو مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جو پالیسی ہیں تجیہات ہیں اس میں فارک جو ہے وہ ان کے پروفارمیسز میں کمی کا وجہ بنتا ہے اور کچھ صوبے جو ہیں وہ کام مسائل کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جو ان کے پروگراموں کے موسید نفاظ میں اثر انداز ہوتا ہے تو پاکستان مقام کا مفاقی نظام حکومت اس کی آبادی کو سمیٹنے میں طاقت اعتقاد سے بچنے کے لئے بنایا گیا ہے اور یہ مقامی حکومت جواب دے میں طاقتور ثابت ہوا ہے لیکن جو ہم آنگی اور وسائل کی تقسیمہ اس کے اندر چیلنجز موجود ہیں اور مجھوئی طور پر اسی نظام کی انتظامی کرتے ہیں کامجابی ملے جولی ہے لیکن یہ ترقی پذیر ہے نیکس امرا کوسٹن ہے کہ has the world trade organization w2 been a successful in ensuring that global trade remains beneficial to most states units in the international system کیا عالمی تجازی تنظیم اس بات میں کام جواب رہی ہے کہ عالمی تجازی تجارت زیادہ تر ریاستوں اور رقائیوں کے لفائدہ من رہی ڈبلی او ٹو او کا اگر ہم کے دار دیکھیں تو یہ ایک بن اقوامی تنظیم ہے جو مالے کے در میں تجارت کو منظم کرتی ہے اور یہ انیس سو پچانوے میں قائم کی گئی تھی اور اس کا بنائدی مقصد یہ ہے کہ تجارت کو جتنا ممکن ہو ازاد بنائے جائے اور ہموار بنائے جائے ڈبلی او ٹو او کے اہم مقاصد ہیں ازاد تجارت کو فروغ دینا ڈبلی او ٹو او تجارتی رقائی ہیں جیسا کہ محصولات ہیں اس کو کام کرنے کے لئے کام کرتی ہے تاکہ بین اقوامی تجارت کی سہولت بھی جا سکے اس کے علاوہ یہ رکن مالک تجارتی موہدوں کے اوپر بات چیز کرنے اور تنظیم کھال کرنے کے لئے پلیٹ فارم بھی دیتی ہے انشور فیر کمپیٹیشن یہ بھی اس کے وقاصد میں شامل ہے ڈبلی او ٹو او کے مقابلے کو یقینی بنانا اس ڈبلی او ٹو اس بات کو پرموٹ کرتی ہے کہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ غیر امتیازی صلوق کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی تجارتی جو شراکتداری کے ساتھ امتیازی صلوق نہیں کیا جا سکتا تو رکن مالک کو اپنے تجارتی قوائد و ضوابط کو اشایہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بین اقوامی تجارت میں شفافیت کو بہتر بنائے جا سکے اب وہ ڈبلی او ٹو او نے کچھ کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں اس کے قیام کے بعد سے عالمی تجارت میں بڑا اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت سے مالک میں تصادی ترقی ہوئی ہے اور ترقی پوزیر مالک کو بہتر مارکیٹس ایک رسائی حاصل ہوئی ہے جسے انہیں بین اقوامی تجارت میں سامن ہونے کا موقع ملا ہے پھر تنازات کا حل ہے یعنی کہ ڈبلی او ٹو تجارتی تنازات کی حل کے لیے جو ہے وہ ایک منظم طریقہ کارٹ دیتی ہے جو بین اقوامی تجارتی تعلقات میں اس طرح کام پر رکھنے میں مدد دیتی ہے پھر کام یہ جو کامیاب حل ہے اس نے قوموں کے درمیان تجارتی تنازات کی روکت ہمیں مدد کی ہے ڈبلی او ٹو او کو کچھ چیلنجز کا کو بھی فیس کرنا پڑا یعنی کہ ناکرین کا اگن ہے کہ تجارت کے جو فائد ہے وہ برابری کی سطح کے اوپر تقسیم نہیں ہوتے ترقی جافتہ ممالک جو ہیں وہ زیادہ فائد حاصل کرتے ہیں ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں تو چھوٹے اور جو غریب ممالک ہوتے ہیں سمتن زیادہ فائد میں ان کو اپنے آواز بلند کرنے میں مشکلات کا سامنہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سیاسی دباؤ ہے ایکونمیک پریشر بھی ہے تو ہیسنڈ ایز میں کچھ ممالک نے تحفظ پسند پالیسی کو اپنایا ہے جو ڈبلی او ٹو او کے مقاصد کو نقصان پہنچاتی ہیں گلوبل ایشوز ہیں مولیاتی تبدیلی صحت کے وبائیں جیسے چلنجز تجارت کے مزاقرات کو بچیدہ بناتے ہو نائی طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈبلی او ٹو او یعنی ازا تجارت کو فروغ دینے اور منصفانہ مقابلے کو یقینی بنانے میں بہت کام کیا ہے عالمی تجارتی تجارت میں اضافہی کا باعث بنی ہے تجارتی فوائد کی جو مسابی تقسیم اور نائی عالمی مسائل کے ساتھ اجیسٹ کرنے کے حوالے سے بھی چیلنجز موجود ہیں تو ڈبلی او ٹو او بھی آتا کامیاب رہی ہے لیکن رکن ریاستوں کے درمیان جو صلحات جنکے جاری ہیں اور تاون یہ جقینی بنانے کے لئے ضروری ہیں کہ عالمی تجارت سب کے لئے فائدہ مند رہے تو نیکس ہمرا قویسٹن ہے کہ پروائیڈ ان اسیسمنٹ آف ہاو قید اعظم محمد علی جناف ایمپلوائیڈ پولیٹیکل لیگل لیگلزم تو سرنگتن لیگیٹی میج دے ٹو بارڈ دیکریشن آزا پاکستان کہہ دے عظم محمد دل جناف جو تھے وہ پاکستان کے بانی ہیں اور انہیں مسلمانوں کی حقوق کے تحفظ کے لئے کام کیا انہوں نے علیدہ قوم کی تشکیل کے لئے سیاسی قانونی طریقوں کا محصر استعمال کیا اور ان کا یہ طریقہ قانونی حقوق آئینی عمل اور سیاسی قانون کی حصیت پزور دے گا انہوں نے حقوق کا مطالبہ کیا جناع نے مسلمانوں کی حقوق کی امیت پزور دیا یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے سیاسی نمائندگی کے لئے علیدہ شناخت کی ضرورت ہے کیونکہ جو کانگریس تھی وہ یہ دعاقہ تھی تھی بھرس اگیر کے اندر انتخابات جیتنے سے پہلے کہ وہ تمام نیشنز کے لئے نمائندہ جماعت ہے لیکن جب اکثریت حاصل کی کانگریس نے تو اس کے بعد اس نے ہندووں کے مفادات کو پر اٹیکٹ جانا شروع کر دیا تھا اور مسلمانوں کو اس سے پھر سیاسی سلطہ پر نمائندگی کے حوالے سے یعنی احساس محرومی کو محسوس ہوئی اور ان کو محسوس ہوا کہ ان کو سیاسی سلطہ کے اوپر ایک رہنما کی ضرورت ہے اور ایک علاق جماعت کی ضرورت ہے جو ان کے مفادات کو آگے لے کر جائے ان کے مفادات کو پر اٹیکٹ کرے اور اس کے لئے کام کرے تو پھر مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا اور اس کی قیادت بھی عالی نے مسلم لیگ نے مسلم مفادات کے قانونی حفظ کے لئے ایک پلیٹ فارم دیا اور رول ان کانسٹویشنل ڈسکیشنز تو جنا نے راؤنٹیبل کانفرنسز کی اور مطلب آئینی ڈیبیٹس میں شرکت کی مسلمانوں کی حقوق اور خودمقتاری کی ضروریات کے اوپر جو ہے وہ اپنا کیس پیش کیا اور شیملہ وفد ان کے مذاکرات میں شمولیت نے ان کی عظم کو ظاہر کیا کہ وہ مسلمانوں کے لئے قانونی اور اینفاظی تدابیر حاصل کرنے کے لئے پور آزم ہیں جنا نے مسلمانوں کے لئے علیدہ انتخابی حلقوں کے خیال کے وقالت کی جنا نے یہ کہا کہ ان کے سیاسی باستیاریت اور نمینگی کے لئے یہ ضروری ہے اور انہیں نے اس مطلبے کے حقوق کے قانونی تناظر میں پیش کیا جس سے ایک جائز مطالبہ یہ بنا پھر برطانی حکومت نے مطلب اصلاحات میں علیدہ انتخابی حلقوں کو تسلیم کیا جس سے پھر قیدی اعظم انتخابی جنا کے آرگومنٹس اور سیاسی حکمت حملی کو قانونی حصیت مل گئی اس کے علاوہ پولیٹیکل موبیلیزیشن میں سیاسی آرگومنٹس کا استعمال کیا گیا جنا نے مسلمانوں کی شکایات کو قانونی زبان میں بیان کیا انہیں جائز خط شاہ کے طور پر پیش کیا جو حکومت کی توجہ کے مطلب تھے اور جو ان کے قانونی حقوق ہیں اس کے اوپر ضرور دے کر اور انہوں نے مسلم معاشرے کے مطلب طبقوں سے احمیت حاصل کیا انہیں مسلم ملی کے پرچنگ طلے متحد کیا تو قانونی حقوق پر ضرور دیا انہوں نے مسلم مالک کے مطلب طبقوں کے ساتھ احمیت حاصل کیا انہیں مسلم ملی کے پرچنگ طلے جمع کیا اور جنا نے پاکستان کے مطلبے کو جائز کی طور پر پیش کیا جو مسلمانوں کو درپیش تاریخی جو نائنصافیاں ہیں اس تاریخی نائنصافیوں ان کی بنیاد کے اوپر تھا اور اس کے بعد جو کنسٹویشنل اپروچ تھی اینی نقطہ نظر ان کا جو اینی طریقہ تھا ان کے اوپر یعنی انظار تحریک کو قانون حصیت عطا کرتا ہے جو اسے محض بیچ یا بغاوت سے ممتاز کرتا ہے انٹرنیشنل سپورٹ اینڈ ریک اوگرنیزیشن جناہ کا جو اینی طریقہ کار تھا جنہ نے مسلم مسئلہ کے لئے جو بین اقوامی تسلیم حاصل کرنے کی کوشش کیوں سے خود ارادیت کے جائزت کے ذور پر پیش کیا تو ان کا جو قانونی نفت نظر تھا وہ برطانی اوڑیدانوں کی وجہ حاصل کرتا رہا انہوں نے پاکستان کے مطالبے کی قابلیت کو تسلیم کرنا شروع کیا قید اعظم محمد علی جناہ کا سیاسی قانونی طریقوں کا استعمال پاکستان کی قیام کی تحریک کو قانونی حصیت دینے میں اس کو مضبوط کرنے کے لئے کافی اہم تھا تو انہوں نے آئین حقوق کے اوپر زور دیا علیدہ ان لخواب حلقوں کے وقالت کی اور انہوں نے مسلمانوں کے موسط جو یعنی موسط طور پر جو انہوں نے مسلمانوں کو متحید کیا اور پاکستان کی قیام کے لئے مضبوط مقدمہ تیار کیا تو ان کا یہ طریقہ نہ صرف سیاسی قانونی حصیت کو یقین نہیں بناتے بلکہ نئے قوم کے قیام کی بھی بنیاد رکھتا ہے پاکستان کی خاجہ پالیسی کے اندر جو نظریاتی عوامل ہیں فیکٹرز ہیں وہ نظریاتی عوامل نے پاکستان کی خاجہ پالیسی کو نائٹین فونڈی سومن میں قیام کے بعد سے اہمیت دی ہے اور یہ فیکٹرز ملک کے بنیادی اصولوں مذہبی شناف اور جغرافی حالات سے جڑے ہوئے ہیں فاؤنڈنگ ایڈیولوجی کیا ہے بنیادی نظریہ کیا ہے دو کمی نظریہ کیام کی بنیاد اور یہ نظریہ کے مسلمان اور ہندو مطلق قوم ہیں جن کی مذہبی اور ثقابت مطلق ہے اور ہندو اور مسلمان ایک ساتھ جن کی نہیں گزار سکتے اور پاکستان کے قیام کی یہ تمام چیزیں بنیاد بنیں گے پھر اس نظریہ نے اس ایڈیولوجی نے پاکستان کی داخلی اور بین اقوامی سطح پر مسلمانوں کی حقوق اور مفادات کے تحفظ بر بھی زور دیا اسلام ایڈنگ پرنسیپل اسلامی ویلیوز پاکستان ایڈینٹی اسلامی ریپبلک اسلامی ویلیوز سگنیپکن انفرانس اس فورسن ریلیشن پاکستان کے جو اسلامی جمہوریہ کے قرب پر شنافت نے اسلامی ویلیوز کو خاجہ تعلقات میں اثر ڈالنے والا بنایا ہے اور حکومت اکثر مسلم اکتری مالک اور مسائل جیسے فلسطین کا مسئلہ اس کی حرمیت کے اوپر کافی زور دیتی ہے جغرافیہ ہی حصیت کی اگر ہم بات کریں تو خاص طور پر انڈیا سے محسوس ہونے والے خاطرات نے پاکستان کے دفاعی اور صفات حکمتی عملیوں کے کوئی پر اثر ڈالا ہے الکائی خاطرات ہیں اس میں مقومی سلامتی کے نظریاتی عظم نے پاکستان کے جو چائنہ اور یونیٹس سٹیٹ امریکہ جیسے مالک کے ساتھ اسٹریزی دلوقات کرنے کے اوپر مجبور کیا پھر منٹر انفرائنس ہے یعنی جو خوجی اثر و رسوخ ہے دفاعی بجٹ الکائی خاطرات کے جواز مضبوط خوجی موجودگی کی ضرورت نے پاکستان کی خارجہ پریسی کے تجیحات کو تشکیل دیا پھر خوجی ادارہ جو خارجہ پریسی کے فیسٹو امیم کی دار ادا کرتا ہے اکثر سلامتی کے خطرات کو صفارتی تعلقات کے اوپر پرورٹرائز کرتا ہے پھر ایکونمک اڈیالوجی ہے اقتصادی نظری ہے اقتصادی جو خود مختاری ہے کہ اس کے بارے میں جو نظریاتی اعتقاد ہیں ان نے پاکستان کے ایسے موالے کے سرہ ساتھ شرعہ داری کرنے کے اوپر مجبور کیا جو اس کی ترقی میں مدد دے سکیں جیسے چینہ کے ساتھ ہے چینہ پاکستان اقتصادی رہ داری ہے اور تجارتی انفلوئنس ہے جنہیں کہ تجارتی پالیسیاں ہیں اقتصادی تعلقات اثر نظریاتی تناظر میں پیش کیا جاتے ہیں اور اس میں خود اناثاری اور باقی جو مغربی مالک ہیں اس کے پر اناثار کام کرنے کے اوپر زور دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کا اثر بھی رہا مطلب نظریاتی نکتہ نظر مطلب سیاسی جماعتوں کا رہا پاکستان کے مطلب سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان نورس پارٹی پاکستان مسلم لکنواز پاکستان تحقیق انصاف یہ مطلب نظریاتی نکتہ نظر ہیں جو خارجہ پالیسی پر اس انداز ہوتے ہیں تو جیسے جیسے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں خارجہ پالیسی میں بھی چینجز آتی ہیں کیونکہ ہر ایک پارٹی کے ہر ایک جو رہنماں ہیں ان کے اپنے اپنی سوچ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں آتی ہیں اور جو حکومتی جماعت کے جو غالب نظریاتی کے وہ بھی ریپلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اڈیولوجیکل فیکٹرز پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بنانے میں اہم کی دار ادا کرتے ہیں کوڈینیشن پر تعملات برس انداز بھوتی ہیں اور ان عوامل کو سمجھنا جو ہے انٹرکٹرز کو سمجھنا پاکستان کی خارجہ تعلقات اور اس کی سجدی کے اندخاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں اگر کوئی کسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو فار وائچنگ وار ویڈیو اگر کوئی کسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں